ایک بڑا پیارہ سا تجربہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ عرصے پہلے میں اجمان میں تھا اجمان دوبئی کے قریب ایک چھوڑا سا ملک ہے فجر کا وقت تھا میں وہاں پہ نماز پڑھ رہا تھا فجر کی نماز بری بھی مسجد تھی نماز ختم ہونے کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص موٹا پہلوان میڈل کلاس کا لگ رہا تھا تو پیسے والا نظر نہیں آ رہا تھا ایک کونے میں پیٹھ کر دعا کر رہا ہے جیسے عزیزی سے کے ساتھ کوئی دعا کیسے کرتا ہے روتے روتے دعا کر رہا ہے تو میری نظر میری توجہ وہاں گئی اٹینشن میرا وہاں اور دیکھتے رہا میں دیکھتے رہا یہ آدمی یہ شخص یہ دعا کرتے جا رہا ہے کرتے جا رہا ہے اتنے میں اس کا فون بجا اس نے فون اٹھا کے بات کی میں مسجد میں بیٹھا ہوں صرف اللہ ہی سے تو دعا کر رہا ہوں اور کوئی چاہ رہا ہے نہیں مطلب بتا رہا تھا کہ پرابلم اتنی سیریس نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے سوائے کوئی مدد نہیں کر سکتا وہ رو رو کے دعا کر رہا ہے مجھے بھی دلچسپی ہوئی کیا بات ہے بھائی ایک آدمی اتنا کیوں رو رہا ہے مسجد میں فجر کے وقت تو میں جا کر جرا سا قریب بیٹھ گیا دیکھنے کے لئے ہو سکتا ہے شاید میں کچھ کام آ جاؤں اس کو اب وہ شخص دعا کر رہا ہے دعا کر رہا ہے اس کے بعد دعا ختم کی آنسو پوچے اٹھ کے جانے لگا میں بھی اٹھا اس کے ساتھ گیا میں نے کہا بھائی جانا سلام علیکم آپ کو مسجد میں دیکھ رہا تھا آپ رو رہے تھے اور میں اتنے سالوں سے مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے میں نے لوگوں کو مسجد میں رو کر اتنی لمبی دعا مانگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے تو میں نے سوچا شاید آپ کو کچھ تکلیف ہے میں آپ کے کچھ کام آ سکتا ہوں تو کہنے لگا میری بھتی جی بیمار ہیں اور ہسپیٹل میں ایڈمنٹ ہیں اچھا دیکھو بیٹی بھی نہیں ہے بھتی جی ہے بھائی کی بیٹی تو میں نے کہا بھائی صاحب کچھ پیسے کی ضرورت ہے آپ کو کیونکہ آدمی کب اللہ کے پاس آتا ہے عام طور پر ایک دم کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا ہے تب سب سے لاسٹ میں اللہ یاد آتا ہے سارے سورسز ختم دوست نے ہاتھ اوپر کر دیا فرینڈز نے نہ کہہ دیا پیرنٹس تو ڈاٹیں گے ہیلپی نہیں کریں گے چاچا تو ڈیڈی کو شکایت کریں گے سب سے مدد مانگنے کے بات فی کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں حالانکہ سب سے لاشٹ میں آئے ہیں ہے کہ نہیں اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میری بھتی جی بیمار ہے اور میں بڑا پریشان ہوں تو میں نے کہا کچھ پیسے کی ضرورت ہے بس یہ کہتے کہتے ہم مزدی کے باہر نکلے تو جیسے ہی میں نے کہا بھائی کچھ پیسے کی ضرورت ہے تو اس کے چہرے پہ چھوڑی سی مسکرہت آگئی ابھی رو رہا تھا اسے مسکرہت میرے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہا وہ جو سوپر مارکٹ ہے نا وہ میرا ہے اور یہ گاڑی ہے نا یہ بھی میری ہے تو میں نے کہا بھائی آپ اتنا رو رو کے دعا کر رہے تھے میں سمجھا گھریب ہے آپ اچانک سی ضرورت آپڑی ہوگی آپ کو تو اگر نہیں جب بھی تکلیف ہونا اللہ سے مانگنا چاہیے ٹھیک ہے ہمارے پاس پیسے ہیں پیسے سے تھوڑی کسی کی جان بچ سکتی ہے گاڑی سے تھوڑی جان بچے گی اچھے سے اچھے ہسپیٹر میں رکھے آؤں میری باتی جی کو لیکن جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ پیسہ تھوڑی کر سکتا ہے طاقت تھوڑی کر سکتی ہے ڈاکٹر تھوڑی کر سکتا ہے اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا میں سوچتے رہا کہ کیا بات ہے آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں پیسے والے لوگ بھی کہ ضرورت محسوس ہونے پر سب سے پہلے انہیں اللہ یاد آتا ہے میں بھی مسجد میں گیا میں نے بھی اس طرح سے دعائیں کرنے کی توری سے کوشش کی کہ ہماری بھی دعائیں دیکھیں کیسی ہم کہاں ہیں پھر میں نے سوچا کہ پچھلے وقت کب میں اللہ کے سامنے رویا تھا اس طرح سے یاد نہیں آرہا ہے ایک لمبار سا گزر گیا